پاکستان زمبامبے کی بیچ ہوئے مقابلے میں میچ کا ہیرو رہا پاکستانی مول کا یہ کھلاری جس نیش میں لیا جنوسی دیش پر قہر بن کر ٹوٹا یہ کھلاری چھتیس ورشی کھلاری سے کام پٹھا پاکستان بولا تم تو بھائی ہو میرے پاکستان کو ہرانے میں تھی اس کھلاری کی اہم بھومی کا زمبامبے نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو سنسنے خیز مقابلے میں ایک رن سے ہرا دیا پاکستان کو آخری ایک گیت میں تین رن بنانے تھے لیکن ان کے بلے واز ایسا نہیں کر سکے پاکستان کی چھے وکٹ گرنے کے بعد میچ رومانچک کے سٹی میں پہنچ چکا تھا آخری اور میں جیت کیلئے پاکستان کو گیارہ رنوں کی ضرورت تھی لیکن پاکستان سے یہ رن نہیں بن سکا ایک رن سے شرمناک ہارڈ جھیلنی پڑی اب پاکستان کے سامنے ٹو نا منٹ سے باہر ہونے کا خطرہ مڈ رہا ہے اس میچ کے ہیرو رہے پاکستانی مول کے سکندر رزا انہوں نے پچیس رن دے کر چار مہتپڑ وکٹ چھٹکے اور پاکستان کے میڈل آرڈر کی کمر توڑ دی اس کے بعد پاکستانی بلے واز اوبر نہیں پائے اور آخری میں ہار کا سامنہ کرنا پڑا کپتان ایروین کا چودہوہ آور سکندر رزا کو دیا انہوں نے اس سے بخوبی انجام دیا جب پہلے اچھی بلے وازی کر رہے شاداب اور حیدر کو ایک کے بعد ایک دو گیدوں میں آؤٹ کر پاکستان کو بڑا چھٹکا دیا اس کے پہلے پاکستان تیرہ میں اوبر تک تین وکٹ پر اسی رن ملا کر اچھے سیدھی میں تھا لیکن رزا کے دو وکٹ چھٹکانے کے بعد پاکستان کا اسکور 88 پر پہنچ گیا پھر سولاوہ آور لے کر آئے رزا نے اردھو شرطک کے نزدیک پہنچ رہے مسود کو آؤٹ کر پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی یہاں سے پاکستان کی بلے بازی اُبھر نہیں پائی پلیئر آف دی میچ چونے کے سکندر رزا نے میچ کے بعد کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بولو شاید ان سبھی بھاؤناؤں کے کارن میرا گلہ سوک گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے اس ٹیم پر کتنا گرب ہے جس طرح سے ہمارے تیز گیدبازوں نے شروعاتی اوروں میں گیدبازی کی اوہا وشواص نہیں ہے جس طرح سے ہم نے میدان میں ان کا سمرتن کیا جس طرح سے ہم وشواص بنائے رکھے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میں کچھ بھی ساجہ کر سکتا ہوں زمبابے کی ٹیم نے ٹوز جت کے پہلے بلے بازی کرتی ہوئے آٹھ وکٹ پر ایک سو تیس رن بنائے زمبابے کیلئے سب سے زیادہ اکتیس رن سین ویلیم نے بنائے کپتان ایرونو برینڈ ایوانس نے انیس انیس رن کی پاری کھیری پاکستان کے لیے اسپن گیدباز شاداف خان نے کمال کیا تین وکٹ چھٹکے وہی محمد وسیم جونئر نے چار وکٹ لیے ہاریس راوف کو ایک وکٹ ملا ٹیم نے کم سکر کھڑا کیا اس کے بعد اس کا بچاؤ بھی کیا سکندر ازا کا جنب پاکستان کے سیالکورٹ میں چوبیس اپریل انیس سو چیاسی کو ہوا وہ سال دو ہزار دو میں پاکستان کو چھوڑ کر پورے پریوار کے ساتھ زمبابے چلے گئے سلکٹرز کی نظروں میں آیا حالانکہ ناغرکتہ کو لے کر شروعات نے کافی پنشانی کا سامنا کرنا پڑا سال دو ہزار گیارہ میں زمبابے کی ناغرکتہ دی گئے زمبابے کے چھتیس ورشیہ پلیئر سکندر رزا کے گنتی دیش کے دگچ کھلاڑیوں میں کی جاتی ہے رزا نے زمبابے کے لیے تیرسر ٹی چونٹی انٹرنیشنل مقابلہ کھیلا جس میں انہوں نے گیارہ سو پچاسی رن بنائے وہیں انہوں نے گیتوازی میں بھی شاندار پڑیشن کرتے ہوئے چھتیس وکیٹ حاصل کیا بات کرے ونڈے کی تو سکندر رزا زمبابے کے لیے ایک سو تیس ونڈے مقابلہ کھیل چکے جس میں انہوں نے چھتک اور بیس آردہ شتک کے مدد سے تیسزار چھتک رن بنائے وہیں ونڈے میں اس آل راؤنڈر نے ستر وکیٹ حاصل کیے ٹیسٹ میچ کی بات کرے تو رزا اب تک زمبابے کے لیے ستر ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں جس میں انہوں نے ایک شتک آردہ شتک کے مدد سے 1187 رن بنائے ٹیسٹ میں رزا نے 34 وکیٹ اپنے نام کر لیا ہے